بھوت پریت یا نگلاتمک شکتیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے یا تو بھگوان کا نام لیا جاتا ہے یا پھر مندر جائے جاتا ہے پر کیا ہوگا اگر خود مندر ہی آتماوں سے پرباویت ہو آج ہم آپ کو بھارت کے پانچ ایسے مندروں کے بارے میں بتائیں گے جہاں جانے سے پہلے آپ بھی دس بار سوچیں گے نمشکار میں سمرات آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں مورٹل میسٹریز میں نمبر پاچ کرادو مندر راجستان کے بار میرزلے میں ستھت کرادو مندر ایک رہیسے میں مندر ہے ایسے مانتا ہے کہ اگر کوئی اس مندر میں شام کو قدم رکھے گا وہ پتھر کا بن جائے گا ایسا ہونے کے پیچھے جڑی ہے ایک پراشین گھٹنا کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے ایک سادو اپنے ششیوں کے ساتھ اس مندر میں پہنچے تھے ایک دن وہ ششیوں کو مندر میں چھوڑ کر اپنے کام سے کچھ وقت کے لیے کہیں باہر چلے گئے اس دوران ایک ششیے کی طبیت اچانک سے خراب ہو گئی سادو کے انہیں ششیوں نے گاؤں والوں سے مدد مانگی پر کسی نے ان کی مدد نہیں کی جب سادو کو ان سب کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے غصے میں آ کر گاؤں والوں کو شراب دے دیا کہ شام ہونے کے بعد اگر کسی نے اس مندر میں قدم رکھا تو وہ پتھر کا بن جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ شام ہونے کے بعد اس مندر میں کوئی نہیں ٹھہرتا نمبر جان چنڈی دیوی مندر ہری دوار میں ستیت یہ مندر ماں چنڈی دیوی کو سمرپت ہے اور اس مندر میں ان کا واس ہے مانا جاتا ہے کہ نوراتر کے دوران لوگ اس مندر میں آتے ہیں اور دیوی کے اس روپ سے اتنے پرہاویت ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر ماتا پرویش کر جاتی ہے حالانکہ سال کے باقی دن یہاں بھوت پرے سے چھٹکارہ پانے لوگ آتے ہیں نمبر تین مادرگا دیوی مندر مدیپردیش کی دیواز جلے میں ستیت مادرگا کا ایک ایسا مندر جہاں شام ہونے کے بعد کوئی بھی انسان اس مندر کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتا دیواز کے لوگوں کا ماننا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں سفید ساڑی میں لپٹی گورت کی آتما ڈیرہ ڈال لیتی ہے اسی وجہ سے لوگ یہاں شام ڈھلنے کے بعد آنے سے بھی خبراتے ہیں پرانی کتھاؤں کے انسار اس مندر کے نرماتا یعنی دیواز کے مہاراجہ جن کی بیٹی کو ان کے سینہ پتی سے پیار ہو گیا تھا جو مہاراجہ کو سویکار نہیں تھا جس کے بعد راجہ نے اپنی بیٹی کو محل میں بند کر دیا سینہ پتی سے الگ ہونے کے گم میں راج کماری کی کچھ وقت بعد مرتی ہو گئی یہ خبر سنتے ہی سینہ پتی نے بھی مادرگا کے اسی مندر میں اپنی جان لے لی اور تب سے یہاں عجیب و غریب گھٹنائے ہونے لگی یہاں کے لوگ شام ہونے کے بعد سفید لباس میں نظر آنے والی عورت کو راج کماری کی آتما مانتے ہیں نمبر دو دیو جی مہاراج مندر دیوالی کے دوران لگنے والے میلے کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا اور کیا آپ نے کبھی بھوتوں کے میلے کے بارے میں سنا ہے ایم پی کے دیو جی مہاراج مندر جہاں بھوتوں کا میلہ لگتا ہے یہ میلہ پورنی مگی رات کو لگتا ہے اور جن لوگوں میں بری آتماوں کا آواز ہوتا ہے وہ ان سے مقتی پانے کے لیے اس مندر میں آتے ہیں اس مندر میں موجود بابا یا سادو بھوت بھگانے کے لیے جھاڑوں مارتے ہیں نمبر ایک مہندیپور بالاجی مندر اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو کبھی بھی اس مندر میں جانے کی گلتی مت کیجئے گا راجستان کے دوسہ جلے مستت ہزاروں سال پرانا مہندیپور بالاجی مندر جو لوگوں کو بری آتماوں اور راکشسوں سے چھٹکارہ دلانے کے لیے جانا جاتا ہے یہ مندر ہنمان جی کو سمرپت ہے جن ایک رکشک مانا جاتا ہے خاص کر جس طریقے سے یہاں پوجہ ہوتی ہے وہ بہت ڈڑاونی ہے اگر آپ کبھی اس مندر میں آئے تو آپ کو ایسا لوگ دکھیں گے جنہیں زنجیروں سے باندھا ہوا ہے کچھ کو پنڈی دوارہ بری آتماوں سے مکت کرنے کیلئے پیٹا جا رہا ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بینہ کچھ محسوس کیے خود پر اُبالتا ہوا پانی ڈال رہے ہیں سو یہ تھی بھارت کے کچھ رہیسے میں اور خوفناک مندر اگر آپ ان مندر میں جانے والے ہیں تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور اس طرح کے رہیسےوں سے جڑی فیکٹس جانتے رہنے کے لیے ہمارے چنل مورٹل میسٹریز کو سبسکرائب کریں ملتا ہوں آپ سے کچھ اور رہیسےوں سے جڑے فیکٹس کے ساتھ تب تک کے لیے پیس آؤٹ ملتا ہوں آپ پیس آؤٹ